جوہینہ قبیلے کی خاتون آئی میں شادی شدہ ہوں مجھ سے زنا ہو گیا ہے حمل بٹھہر گیا ہے سزا جاری کریں مجھ پہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کے پاس آئی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جوہینہ قبیلے کی خاتون آئی میں شادی شدہ ہوں مجھ سے زنا ہو گیا ہے حمل بٹھہر گیا ہے سزا جاری کریں مجھ پہ آپ نے چہرے کو پھیر لیا دوبارہ آئیں پھر پھیر آپ اگر ہوتا ہے نا وقتی جوش بعض دفعہ چڑھ جاتا ہے تو دوبارہ تھوڑی آتی ہیں کہتے ہیں نبی نے تو چہرہ پھیر لیا نبی جب سزا نہیں دینا چاہ رہے تو میں کیوں آؤں نبی بار بار عراس کر رہے ہیں کہ جاؤ یہاں سے مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا ہے مطلب یہ کہ بس اللہ سے توبہ استغفار کرو بار بار آ رہی ہیں ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ میری توبہ جاندار ہے بھی یا نہیں ہے تیسری چوتھی دفعہ ہی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تمہیں حلا کریں گے وہ بھی زالہ ہو جائے گا اس کا تھوڑی خصور ہے کوئی بچہ پیدا ہو گیا کتنا ٹائم لگتا ہے پھر آئیں اب تو بچہ پیدا ہو گیا فرمایا ابھی تو بچے کو تمہاری ضرورت ہے ابھی تو تم اس کو دودھ پلا رہی ہو تمہیں مارنے سے کس کا نقصان ہے تو جب تقریباً سات سال کا ہو گیا نا بچہ کتنا یعنی ایک ہوتا ہے نا وقتی جذبات جذبات میں آ کے تو دیکھا لوگ عشاء سے لے کے فجر تک عبادت میں لگے رہتے ہیں جیسے چار مہینے لگا کے آتا ہے نا کوئی تبلیغ والا تو تبلیغ والوں کو تلیغ چار مہینے لگا کر رہتا ہے ایسا نیک ہم جیسے نالائقوں کی بات کر رہوں میں ایسے نیک ہر دفعہ بھئی دین ہمارے اندر آیا ہے تمہارے اندر آ جائے چار مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسالہ اترنا شروع جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے امام مہدی بس ابھی آنے ہی والے ہیں اتنے نیک اور پھر تھوڑے دنوں میں مسجدوں سے شاٹ تو وقتی جوش تو ہر ایک کا ہو جاتا ہے صحابیہ پھر بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے لائیں یا رسول اللہ اب یہ خود کھاتا ہے اب اسے میری ضرورت نہیں ہے آپ نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے رجم کیا گیا تو پھر نبی نے حکم دیا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کی صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے زنا کیا بدکاری کی حضرت عمر نے بھی اشکال کیا نبی نے فرمایا لَقَتَّابَتْ تَوْبَتًا لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ اے عمر ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ستر کبیرہ گناہوں کے مرتقب لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو ستر لوگوں کی مغفرت کرنے کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کافی ہے تو کیسے نماز جنازہ اتنی مبارک عورت ہے تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا صرف گناہ نہیں دیکھا جاتا اس کی توبہ بھی دیکھی جاتا ہے